ام جے لکشمی ماتا ایسا ہم ہر دیوالی میں گاتے ہیں کہیں کہیں ہر شکروار کو گیا جاتا ہے اور کہیں کہیں ہر روز گاتے ہیں آپ نے بھی گیا ہوگا پر کیا واسطہ میں اس آرتی کا ہم نے کبھی ارث جانا یا جاننے کی کوشش کی نہیں نا آج میں اس آرتی کا شابدیک ارث تو بتاؤں گا ہی بتاؤں گا پلا ساتھ ہی ساتھ ہم جیسے لوگوں کے لیے آج کے زمانے میں اس آرتی سے کیا سیکھ سکتے ہیں یہ بھی بتانے کا پریاس کروں گا بس کرنا کیا ہے پورا ویڈیو دھیان سے دیکھنا ہے اور اگر کہیں کوئی گلتی ہو جائے پہلے سے معافی پوری دنیا میں بھارت کے والے اکلاوتا ہے ایسا دیش ہے جہاں لکشمی ماں اور ساتھ ہی پیسے کی پوجا کی جاتی ہے جب بھی آپ دیوالی مناتے ہوں گے آپ اپنے گھر میں لکشمی ماں کی مورتی کے سامنے یا ان کی تصویر کے سامنے کچھ تھوڑے پیسے بھی رکھتے ہوں گے سونے چاندے بھی رکھتے ہوں گے کچھ قیمتی برطن کچھ قیمتی وستو ضرور رکھنے کا پریاس کرتے ہیں اور ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے اور ایسا نہیں کہ یہ آج کل کیا جا رہا ہے یہ ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہمیں شروعات سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ دھن دھانی پیسے کی کیا ویلیو ہے ہمارے شاستروں میں ہمارے منتروں میں ہمارے آرتیوں میں ہم کیسے سکھمے جیون جی سکتے ہیں کیسے سفل جیون جی سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے اسی طریقے سے لکشمی ماں کے آرتی ہم لکشمی ماں کے اس طریقے لئے تو کرتے ہی ہیں پر اس میں پیسے کا کیا مہتو ہے اور اس کے لئے کیا 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 جانا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے کیا آپ نے کبھی دھیان دیا لکشمی ماں کی آرتی میں سولہ پنگتیاں ہیں پر انہ سے میں کیول کچھ پنگتیوں کے بارے میں بات کروں گا دھیان رہے آرتی کے واسطوک ارث تو ہیں ہی پر میں آج کے زمانے میں اس کا کیا مہتو ہو سکتا ہے یا کیا سیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں درگا روپ نیرنجانی سکھ سمپتی داتا جو کوئی تم کو دھیاوت ردھی سدھی دھن پاتا شابدی کرت ہے آپ درگا ماں کا روپ ہیں آپ سکھ سمپتی دینے والی ہیں جو بھی آپ کا دھیان کرتا ہے وہ ردھی سدھی اور دھن کی پرابتی کرتا ہے یہ تو ہے لیکن آج کے زمانے میں ہم جیسے لوگوں کیلئے کیا ہے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں سمانے طور پر مانا جاتا ہے کہ پیسے سے سکھ نہیں کھردہ جا سکتا اور میں بھی ایسا ہی مانتا ہوں لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کھردہ جا سکتا ہے وہ کیول پیسے سے کھردہ جا سکتا ہے ہاں ضرور یہ کہ پیسے سے سکھ نہیں کھردہ جا سکتا لیکن اگر پیسہ ہو تو آدمی زیادہ سکھی ضرور رہتا ہے اور یہ آرتی کے یہ جو پنگتیاں ہیں وہ بھی کیا بول رہے ہیں سکھ سمپتی داتا مطلب جن کے پاس پیسے ہوں ان کے پاس سکھ بھی آ جاتا ہے جو کوئی تم کو دھیاوت ردھی سدھی دھن پاتا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی تو آپ کا دھیان کرتا ہے وہ ردھی سدھی اور دھن پراب کرتا ہے ہمارے لئے کیا سیکھ ہے جو بھی ویکتی پیسے اپنے سفلتا کے لیے دھیان لگاتا ہے جیسے ایک زمانے میں پہلے رشی مونی لوگ دھیان لگاتے تھے آسان لگا کر اوم اوم ایسا کر کر پورا دھیان لگاتے تھے اوم میں اور پرماتمہ میں لگایا کرتے تھے تو وہ بھگوان کی پرابتی کرتے تھے دھیان لگانا دھیان لگانا کے ایک چول میں آج کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے بہت زیادہ فوکس پہلے بھی رشی مونی یہ کرتے تھے بہت زیادہ فوکس ہو کر دھیان لگاتے تھے آج ہم کیا کر سکتے ہیں بہت زیادہ جو بھی ویکٹی فوکس ہو کر پیسے پر دھیان لگائے گا جو کوئی تم کو دھیاوت جو بہت زیادہ گہرے طریقے سے فوکس ہو کر پیسے پر دھیان لگاتا ہے ردھی سدھی دھن پاتا اب ردھی سدھی دھن کا مطلب سمپتی سے بھی ہو سکتا ہے دھن سمپدا سے بھی ہو سکتا ہے بلکل ہے ردھی اور سدھی کا واسطوی کا ارث ہوتا ہے ردھی کا مطلب ہوتا ہے بuddھی اور سدھی کا مطلب ہوتا ہے آتمک شکتی اور دھن بھی پرابت کرتا ہے تو جو پیسے پر دھیان لگاتا ہے جو اپنی سفلتا پر دھیان لگاتا ہے زیادہ کمانے پر دھیان لگاتا ہے اس کی بدھی تو تیز ہوتی ہی ہوتی ہے اس کی آتمک شکتی بھی بڑھتی ہے اور اساتھی پیسہ بھی کماتا ہے آج آپ اپنے اڑوس پڑوس یا بڑے لیول پر جو بھی سفل ویکتی ہیں دیکھیں گے ان میں یہ آوشیہ گن ہوں گے ہی ہوں گے تم پاتال نیواسنی تم ہی شبھ داتا کرم پربھاو پرکاشنی بھو نیدھی کی تراتا اس کا شابدک ارث ہے ہی لکشمی ماتا آپ پاتال میں نیواس کرتی ہیں اور آپ ہی کے کاران سارے شبھ منگل کاریوں ہوتے ہیں آپ کے پریڑنا سے لوگ کرم کرنے کے لیے پریریت ہوتے ہیں اور اس کے پربھاو سے سب بھو نیدھی کو پرابت کر جاتے ہیں لیکن ہمارے لیے اس منتر سے یا آرتی کی اس پنگتی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ پیسہ سفلتا یا دھن دھانی یہ بہت دور ہے پاتال کی گہرائیوں میں ہوتا ہے اور اسے پرابت کرنا بہت کٹھین ہوتا ہے چھوٹے موٹے پیسے یا چھوٹی موٹی سفلتا کی بات میں ہوئی بڑے پیسے یا بڑی سفلتا کی بہت دور ہوتے ہیں اور انہیں پرابت کرنا کٹھین ہوتا ہے پر انہی سے سارے شبھ منگل کاریوں سمپنہ ہوتے ہیں جو ان کو پرابت کر لیتا ہے ان کے زندگی میں سارے شبھ منگل کاریوں ہوتے ہیں پریریت ہوتے ہیں اور جن کے کرم میں پرکاہ ہوگا دم ہوگا جن کے کاریوں میں جن لوگ مضبوطی سے کارے کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو پرکاہشت کر لیتے ہیں دھندھانے اور سفلتہ سے پرکاہشت کر لیتے ہیں اور بھونیدھی کو پرابت کر لیتے ہیں بڑی سمپتی بڑی سفلتہ پرابت کر لیتے ہیں جس گھر تم رہتی سب سدگون آتا سب سمبہ ہو جاتا من نہیں گھب راتا اب اس کا شابدی کرت بتانے کا عوشکتہ نہیں یہ بہت سرل سی لائنے ہیں آپ سب سمجھتے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ پیسہ برائی کی جڑ ہے ایسا کہتے ہیں لیکن واسطوکتہ یہ ہے کہ پیسے کی کمی جن جگہوں پر پیسے کی کمی ہوتی ہے وہ جگہ برائی کی جڑ ہوتی ہے اور یہ آرتی کی لائنے بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جس گھر میں تم رہتی وہاں سب سدگون آ جاتا جس گھروں میں پیسے ہوتے ہیں وہاں دھیرے دھیرے کر کے سارے سدگون آ جاتے ہیں اور سب سنبھا ہو جاتا آج کے زمانے میں یہ پہلے بھی رہا ہوگا تب ہی یہ لائنے لکھی گئی ہے اور آج بھی سچائی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لئے سب کچھ سنبھا ہو جاتا ہے اس کے لئے دنیا میں کچھ بھی ناممکن جیسا شبد نہیں ہے تو پیسے سے سب سنبھا ہو جاتا من نہیں گھبراتا جیب میں اگر پیسے ہوں تو من میں بھی گھبرہات نہیں ہوتی آدمی اکڑ کر چلتا ہے پیسہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے پیسہ اور سفلتا یہ کون بول رہے ہیں لکشمی ماتا جی کی آرتی میں یہ لکھا ہوئے جیسے آپ ہر دیوالی میں پڑھتے ہیں گاتے ہیں میں آخری لائن کو پڑھ کر بتاؤں گا آرتی لکشمی جی کی جو کوئی نر گاتا ار آنند سماتا پاپ اتر جاتا مطلب آرتی جو بھی ویکتی مہا لکشمی جی کی آرتی گاتا ہے وہ اندر سے پرفلت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے سارے پاپ اتر جاتے ہیں یہ تو صحیح ہے ماتا لکشمی جی کی قریبہ ہوتی ہے لیکن آج کے زمانے میں اس کا مطلب کیا ہوا ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ جو ویکتی لکشمی جی مطلب پیسے سمباد کر سکتے ہیں جو ویکتی پیسے کے لیے زیادہ ایمانداری سے زیادہ محنت سے کارے کرتا ہے وہ آنندیت رہتا ہے ہمیشہ اس کے زندگی میں آنند اور آنند سماتا ہمیشہ کھڑشیہ رہتی ہیں اور چونکہ وہ ایمانداری سے محنت کر رہا ہے اپنے پریوار کی بھی زندگی بناتا ہے اپنے سماج کی زندگی بناتا ہے اور اپنے دیش کو آگے بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے تو اس کے سارے پاپ اتر جاتے ہیں اتنا بہترین ہے یہ ہم نے آج دیکھا سنا سمجھا کہ آرتی لکشمی ماتا جی کی آرتی جب ہم گاتے ہیں اگلی بار سے جب بھی آپ گائیں یا پڑھیں ضرور اس کے شابدیک ارث کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جیون میں سیکھنے یوگ یہ باتیں ہیں وہ بھی سیکھنے کا پریاز کریں میں نے تو کے والے ایک ایک اگزامپل دیا ہے ہمارے شاستروں میں منتروں میں آرتیوں میں ایسے ڈھیر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہماری زندگی کو زیادہ سفل اور زیادہ سکھ میں بنا سکتی ہیں بس کرنا کیا ہے اگلی بار آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے اور اس کا ارث سمجھنے کا پریاز کرنا ہے آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے نکالا میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں تو میں لوکش دوانگن آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پسند کرنے ہیں لائک کرنے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں تھینکیو تھینکیو سو مچ بہت بہت دھنیواد